سبق بھئی کافیہ نے گزشتہ سبق کے اندر یہ لفظن کی بارے میں تفصیل ہم نے پڑی تھی بھئی اور ملاجامی رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ عربی زبان میں لفظن کا معنی ہے پھینکنا پھینکنا تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو مستر ہے اور مستر کا حمل ذات پر صحیح نہیں کیونکہ کلمہ وہ ذات کا نام ہے اور لفظ کیا ہے مستر ہے وہ صفت ہے اور مستر کا خارج میں وجود نہیں ہوتا تو ذات پر مستر کا حمل صحیح نہیں جیسے زیدن عدلن زید ذات کا نام ہے اور عدل وصف ہے مستر ہے انصاف کرنا اور ذات پر مستر کا حمل صحیح نہیں کہ یہاں یہ لفظ کا لغوی معنی تو ہے پھینکنا لیکن یہاں لفظ کا لغوی معنی نہیں مراد بلکہ استلاحی معنی مراد ہے اور استلاحی معنی ہے اس کا ما یتلفظو بھی الانسان جس پر انسان تلفظ کرتا ہے یہ جو میں زبان سے عدا کر رہا ہوں یہ کیا ہیں لفظ ہیں بھئی لفظ اور یہ تو ذات ہے لہذا اس کا حمل الکلیمہ پر صحیح ہے اور اس میں پھر انہوں نے دو صورتیں ذکر کی کہ لفظ ان کا لغوی معنی کیا تھا پھینکنا اور پھر اس کو نقل کیا گیا کس معنی کی طرف ما یتلفظو بھی الانسان جس پر انسان تلفظ کرتا ہے تو اس میں دو احتمال ہیں یا تو لفظ ان کو براہ راست ما یتلفظو بھی الانسان کی طرف نقل کیا گیا یا پہلے اس کو ملفوظ کے معنی میں کیا گیا اور پھر اس کو دوبارہ نقل کیا گیا کس کی طرف ما یتلفظو بھی الانسان کی طرف تو یہ لفظ جو ہے یہ ہوا منقول بھئی لفظ کیا ہے منقول ہے پہلے اس کا معنی کیا تھا پھینکنا یعنی لغت میں معنی کیا پھینکنا اور پھر نحویوں کے نزدیک معنی کیا ہوا ما یتلفظو بحل انسان تو یہ لفظ ہوا منقول تو جو پہلا معنی ہے اس کو کہیں گے منقول عنہ اور دوسرا معنی ہے اس کو کہیں گے منقول الیہی منقول الیہی تو یاد رکھو منقول عنہو اور منقول علی دونوں کے اندر مناسبت ہونی چاہیے اور جتنے ہی زیادہ مناسبت ہوگی اتنا ہی پسندیدہ ہے بھئی اتنا ہی پسندیدہ تو یہاں پر دو احتمال ہیں یا تو لفظ کو براہ راست نقل کیا گیا ما یتلفظ بھیل انسان کی طرف یا اس کو پہلے ملفوظ کے معنی میں کیا گیا اور پھر یہ لفظ جو ملفوظ کے معنی میں تھا اس لفظ کو دوبارہ نقل کیا گیا کس کی طرف ما یتلفظ بھیل انسان کی طرف توجہ ہے لفظ وہی ہے لفظ میں تبدیلی نہیں آرہی معنی سے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف ہم اس کو نقل کر رہے ہیں پہلے وہی لفظ کس معنی میں تھا پھینکنے کے معنی میں پھر اسی لفظ کو نقل کر لیا اور کیا معنی کیا اس کا ملفوظ تو ملفوظ کے معنی کی طرف اسی لفظ کو نقل کیا پھر دوبارہ اسی لفظ کو نقل کیا اور کس معنی میں کر لیا ما یتلفظ بھیل انسان تو یہ نقل لفظ ہو رہا ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف تو یہاں پر دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ براہ راست نقل ہو اور ایک یہ کہ دو مرتبہ میں نقل ہو یہاں پر تو دونوں صورتوں میں من وجہ حسن بھی ہے اور من وجہ قبو بھی یا یوں کہو دونوں وجہ من وجہ اچھی ہیں بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلی وجہ اچھی اور بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسری وجہ اچھی ہے اسی طرح دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے پہلی وجہ میں کچھ خرابی ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو دوسری وجہ میں بھی کچھ خرابی ہے یعنی کچھ برائی ہے یا کچھ کمی ہے بھئی پہلی وجہ کیا تھی کہ لفظ کو براہ راست نقل کر لیا کس کی طرف ماہ تلفظ بحل انسان تو پہلا معنی کیا تھا پھینکنا اور دوسرا معنی کیا ماہ تلفظ بحل انسان جس پر انسان تلفظ کرتا ہے یعنی یوں کہو وہ لفظ جو انسان مو سے پھینکتا ہے یا آسان لفظوں میں کہو پھینکی ہوئی چیز پھینکی ہوئی چیز پہلا معنی کیا پھینکنا دوسرا معنی کیا پھینکی ہوئی چیز تو لفظ تو پھینکنے کو کہتے تھے پھر یہی لفظ کس کو کہنے لگے پھینکی ہوئی چیز کو تو اس کو کہتے ہیں تسمیت المسبب اس میں سبب پھینکنا سبب ہے پھینکی ہوئی چیز کا آپ کوئی چیز پھینکیں گے تو وہ پھینکی ہوئی کہلائی گی تو پھینکنا کیا ہے سبب اور پھینکی ہوئی چیز کیا ہے مسبب تو پھینکی ہوئی چیز یعنی وہ جو لفظ ہے اس کو ہی لفظ کہنے لگ پڑے تو مسبب کو نام دے دیا لفظ کا حالانکہ لفظ تو کس کا نام تھا سبب کا پھینکنے کا نام کیا تھا لفظ پھینکنے کو کیا کہتے تھے لفظ کہتے تھے اور پھینکی ہوئی چیز کو وہی لفظ کہنے لگے تو مسبب ہے اس کو نام دے دیا سبب والا تو اس کو کہتے ہیں تسمیت المسبب بسم سبب تو یہاں دونوں میں مناسبت بعیدہ ہے یعنی منقول عنہ اور منقول علی یہ جو دو معانی ہیں ان میں کیا ہے مناسبت بعیدہ ہے مناسبت تو ہے کوئی چیز پھینکیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی پھینکی ہوئی ہوگی مناسبت تو ہے لیکن قریب والی مناسبت نہیں ہے قریب والی مناسبت کیوں نہیں ہے میں نے وجہ بھی ذکر کی تھی اس لیے کیونکہ کہ سبب اور مسبب دونوں کا ایک دوسرے پر حمل نہیں ہوتا جیسے نماز کے لئے سبب کیا ہے وقت ہے تو یوں کہا جائے الوقت صلات وقت کو بناو مبتدہ اور صلات کا کرو اس پر حمل یہ حمل صحیح نہیں وقت نماز ہے بھئی یہ تو بات درست نہیں ہے یا اس کا عکس کر لو مسبب کو کیا بنا لو توجہ ہے وقت ہے سبب اور نماز ہے مسبب تو آپ پہلے تو سبب کو بناو مبتدہ اور مسبب کو کیا بناو خبر الوقت صلات وقت کیا ہے نماز ہے یہ بات نہیں بنتی اس کا عکس کر لو آپ مسبب کو مبتدہ بناو اور سبب کو کیا بناو خبر بناو تو بھی بات درست نہیں السلات وقت نماز وقت ہے یہ بات بھی درست نہیں دونوں میں مناسبت تو ہے ایک سبب ہے ایک مسبب لیکن دونوں اکٹھے نہیں ہوتے سبب پر مسبب کا حمل صحیح نہیں اور مسبب پر سبب کا حمل صحیح نہیں دونوں میں اتخاذ نہیں ہوتا دونوں اکٹھے نہیں ہوتے سبب الگ چیز ہے اور مسبب الگ چیز ہے تو یہاں مناسبت بعیدہ ہے البتہ یہ اچھا ہے بائیں اعتبار کہ یہاں نقل ایک ہی دفعہ پائی گئی براہ راست پھینکنے سے کس معنی کی طرف نقل کر لیا مایت اللہ فضو بہیل انسان تو نقل میں تو تعدد نہیں البتہ وہ دونوں معنی کے اندر مناسبت بعیدہ ہے قریبہ نہیں تو یہ تصمیت المسبب بے اس میں سبب کی قبیل سے ہے اور اگر دوسرے احتمال کو لیا جائے کہ لفظ کو پہلے کس معنی میں لے لیا ملفوظ کے معنی میں اور پھر اس کو کس معنی میں لے لیا مایت اللہ فضو بہیل انسان توجہ سے سنو یہاں دو نقل ہیں لفظ وہی ہے معنی بدل رہا ہے پہلا معنی کیا تھا پھینکنا پھر دوسرا معنی کی طرف نقل کر لیا اب کیا معنی ہے ملفوظ یعنی پھینکی ہوئی چیز اور یہ پھینکی ہوئی چیز عام ہے چاہے ہاتھ سے پھینکی ہو چاہے مو سے پھینکی ہو تو اب یہ جو لفظ جو ملفوظ کے معنی میں تھا اس لفظ کو نقل کیا کس کی طرف مایت اللہ فضو بہیل انسان کی طرف تو وہ لفظ جو ملفوظ کے معنی میں ہے اس کو نقل کیا ہے ما اے تلفظو بھی الانسان کی طرف اب ان میں مناسبت قریبہ ہے تو اس میں برائی تو ہے خرابی تو ہے بائیں لحاظ کہ نقل دو دفعہ پائی گئی پہلے لفظ کو نقل کیا کس معنی کی طرف ملفوظ کی طرف اور پھر اسی لفظ کو جو ملفوظ کے معنی میں تھا نقل کیا ما اے تلفظو بھی الانسان کی طرف تو تعدد نقل آیا نقل دو دفعہ نقل زیادہ ہو تو یہ پسندیدہ نہیں لیکن یہ جو نقل کیا ما اتلفظو بھی الانسان کی طرف کون سے لفظ کو نقل کیا جو پھینکنے کے معنی میں تھا یا ملفوظ کے معنی میں تھا دوسرے طریقے میں جو ملفوظ کے معنی میں تھا اس کو کیا کیا ہے دیکھو نا پہلے لفظ کا معنی کیا تھا پھینکنا پھر اس کو لفظ کو نقل کر لیا کس معنی کی طرف ملفوظ کے معنی تو یہ لفظ جو ملفوظ کے معنی میں ہے اس کو اب نقل کیا ہے کس کی طرف مایت اللفظ بحیل انسان کی طرف تو اب دیکھو یہ لفظ جو ملفوز کے معنی میں ہے ملفوز کے معنی میں تھا اس کو نقل کیا ہے تو یہاں منقول عنہ کونسا معنی ہے ملفوز اور منقول الہ کس معنی کی طرف نقل کیا مایت اللفظ بحیل انسان تو ملفوز اور مایت اللفظ بحیل انسان میں مناسبت قریبہ ہے کیونکہ ملفوز کا معنی بھی پھینکی ہوئی چیز اور مایت اللہ فضو بھیل انسان کا معنی مو سے پھینکی ہوئی چیز تو جو مو سے پھینکی ہوئی چیز ہے وہ بھی پھینکی ہوئی چیز ہے یا نہیں وہ بھی پھینکی ہوئی چیز ہے تو دیکھا ملفوظ کا معنی تھا پھینکنا وہ عام تھا چاہے ہاتھ سے پھینکی جائے چیز چاہے مو سے پھینکی جائے اور یہی لفظ اٹھا کر استعمال کر لیا نقل کر لیا مایت اللہ فضو بھیل انسان کی طرف تو ملفوظ کا معنی بھی پھینکی ہوئی چیز چاہے ہاتھ سے پھینکی ہو چاہے مو سے پھینکی ہو تو ملفوظ ہوا عام اور اسی کی ایک قسم کیا بن گئی مایت اللہ فضو بھیل انسان جیسے دیکھو ایک ہے حیوان اور ایک ہے انسان حیوان عام ہے اس میں انسان بھی داخل اور گائے بیل بکری بھی داخل اور انسان کیا ہے خاص وہ بھی اس حیوان کے اندر داخل ہے اسی طرح ملفوظ اس کا معنی کوئی بھی پھینکی ہوئی چیز اور مایت اللہ فضو بھیل انسان یہ بھی کیا ہے پھینکی ہوئی چیز تو یہ ملفوظ کے اندر ہی داخل ہے تو ملفوظ ہوا عام اور ما یتلفظ بھیل انسان ہوا خاص تو یہ ہوا تسمیت الخاص باسم العام یعنی خاص کو عام والا نام دے دینا ما یتلفظ بھیل انسان اس کو کیا نام دیا لفظ اور لفظ تو کس معنی میں تھا ملفوظ کے معنی میں تو لفظ تو تھا عام اس کو کس کے لئے خاص کر لیا ما یتلفظ بھیل اسلام لفظ تو تھا ملفوظ کے معنی میں جو کہ عام معنی تھا اور پھر اس کو کس معنی میں کر لیا مایت اللہ فضو بحیل انسان جو خاص معنی ہے تو عام والا لفظ کس کے لئے استعمال کر لیا خاص کے لئے یا یوں کہیں عام والا نام کس کو دے دیا خاص کو دے دیا تو یہ تصمیت الخاص بھی اسم العام کی قبیل سے ہے تو پہلے طریقے میں حسن کیا ہے کہ وہاں تعدد نقل نہیں لیکن معنی منقول عنہ اور منقول علیہ میں مناسبت بعیدہ ہے اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے دوسرا احتمال ہے اس میں تعدد نقل ہے بائیں اعتبار یہ خرابی ہے لیکن بائیں اعتبار یہ اچھا ہے کہ منقول عنہ اور منقول علیہ ان دونوں معنی میں کیا ہے مناسبت قریبہ ہے تو ان میں مناسبت قریبہ ہے مناسبت قریبہ ہے اور مناسبت قریبہ کس طرح ہے وہاں سبب اور مسبب تھے سبب کا حمل مسبب پر نہیں ہو سکتا تھا اور مسبب کا حمل سبب پر نہیں ہو سکتا اور یہاں خاص اور عام ہیں لفظ بمعنے ملفوظ یہ ہے یہ ہے عام اور لفظ بمعنے ما اتلفظو بہیل انسان یہ ہے خاص تو عام والا نام کس کو دے دیا خاص کو تو یہاں پر عام اور خاص ہیں منقول عنہم معنی کیا ہے عام اور منقول علیہم معنی کیا ہے خاص اور خاص اور عام میں ایک جانب سے حمل ہو سکتا ہے سبب اور مسبب میں تو کسی طرف سے حمل نہیں ہو سکتا تھا کسی کو بھی مبتدہ بناو دوسرے کو خبر نہیں بنا سکتے تھے لیکن یہاں اگر یوں کہیں الانسان حیوان انسان کو بنایا مبتدہ اور حیوان کو کیا بنایا خبر بنایا انسان ہے خاص اور حیوان ہے عام تو خاص کو بنایا مبتدہ اور عام کو بنایا خبر یہ حمل صحیح ہے الانسان حیوان انسان حیوان ہے آپ سب جانتے ہیں لیکن اس کا برعکس نہیں ہے حیوان کو مبتدہ بناو اور انسان کو کیا بناو خبر بناو الحیوان انسان حیوان کیا ہے انسان نہیں بھئی تمام حیوان تو انسان نہیں ہیں تو یہاں ایک جانب سے کم از کم حمل ٹھیک ہو جاتا ہے عام اور خاص کے اندر یعنی عام کا حمل خاص پر ٹھیک ہو جاتا ہے جبکہ وہاں سبب اور مسبب میں کسی جانب سے بھی حمل صحیح نہیں ہوتا تھا دور کی ہے اور یہاں مناسبت قریب کی ہے بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد پھر اشکال ہوا تھا کہ آپ نے لفظ کا معنی کیا کیا استعلامی کیسے کہتے ہیں ما یا تلفظو بیہیل انسان جس پر انسان تلفظ کرتا ہے تو اس پر اشکال ہوا کہ کچھ لفظ جو ہیں جو نحوی تو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی اس تعریف سے خارج ہو گئے نحوی ذکر کرتے ہیں ذرابہ کے اندر ہوا ضمیر ہے اسی طرح ازریب کے اندر انتہ ضمیر ہے لیکن جب بھی ذرابہ بولیں کبھی بھی ہوا پر کوئی تلفظ نہیں کرتا جب بھی ازریب بولیں اس کے اندر انتہ ہے لیکن اس پر کبھی کوئی تلفظ نہیں کرتا وہ تو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے تو اس پر تو تلفظ ہی نہیں ہوتا تو وہ تو لفظ سے خارج ہو گیا کیونکہ لفظ تو آپ نے کیا کہا کسے کہتے ہیں ما یا تلفظو بیہیل انسان تو جواب دیا تھا کہ انسان کا اس پر تلفظ کرنا عام ہے چاہے حقیقتا تلفظ کرے اور چاہے حکمن تلفظ کرے اور ذرابہ پر جب انسان تلفظ کرتا ہے تو حکمن جو اس کے اندر ضمیر ہے اس پر بھی تلفظ کر لیتا ہے ازریب پر جب انسان تلفظ کرتا ہے تو اس کے اندر جو ضمیر ہے انتہ اس پر بھی حکمن تلفظ کر لیتا ہے حقیقت میں تو تلفظ نہیں کرتا ہوا اور انتہ پر جو ان کے لفظوں میں چھپی ہوئی ہے ہاں حکم لگا دیا کیا حکم لگا دیا کہ جی اس پر بھی آپ نے تلافظ کر لیا ہے مثلا میں نے کہا زارابہ تو آپ مجھے کہیں گے کہ آپ نے زارابہ فیل پر بھی تلافظ کیا ہے اور آپ نے ہوا پر بھی تلافظ کیا ہے یا مثلا میں کہتا ہوں اِذْرِب تو آپ مجھے کہیں گے آپ نے اِذْرِب پر بھی تلافظ کیا ہے اور اس کے اندر انتا زمیر پر بھی تلافظ کیا ہے تو وہ اس انتا اور ہوا پر میں نے حقیقتا تو تلافظ نہیں کیا آپ نے کوئی سنا میں نے انتا یا ہوا کہا ہو اس کے اندر میں نے تو صرف کہا اے ذریب تو میں نے تو انتا پہ تلفز نہیں کیا یا میں نے کہا زاربہ میں نے تو ہوا پہ تلفز نہیں کیا لیکن حکم لگا دیا جائے گا کہ وہ ضمیر اس کے اندر چھپی ہے جب اس لفظ پر تلفز کر لیا تو گویا اس لفظ پر بھی تلفز کر لیا تو یعنی اس پر یہ حکم لگا دیا تو وہ بھی لفظ ہے حکم تو زید، زاربہ، اے ذریب یہ تو ہے حقیقتن لفظ اور ان کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوا اور انتہ کیا ہے حکمن لفظ ہے یعنی لفظ حکمی ہے لفظ حکمی ہے لفظ حقیقی نہیں اچھا اس کو آپ نے حکمی لفظ کیوں کہا اس کو حکمی کیوں کہا اس کے لئے تو آپ ہوا اور انتہ استعمال تو کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ جو ذرابہ کے اندر ضمیر چھپی ہے اور ازرب کے اندر ضمیر چھپی ہے تو یہ حکمی لفظ ہیں کیا ہیں حکمی میں یہ لفظ نہیں ہیں کیونکہ یہ مقولہ حرف اور سوک سے نہیں ہیں لفظ تو کس سے بنتا ہے اور اس میں آواز ہوتی ہے جبکہ یہ جو ذربہ کے اندر زمین چھپی ہے نہ اس کے خروف ہیں اور نہ اس کی کوئی آواز ہے اسی طرح اس رب کے اندر جو زمین چھپی ہے نہ تو اس کے کوئی حروف ہیں اور نہ اس کی کوئی آواز ہے اور اس کے لئے عربوں نے کہتے ہیں کوئی لفظ وضا نہیں کیا کوئی لفظ وضا نہیں کیا بلکہ وہی ضمیر منفصل والے الفاظ ان کے لیے مستعار لے کر استعمال کر لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے بھئی ہوا تو ضمیر مرفوع منفصل ہے اور اس کے اندر ضربہ کے اندر تو ضمیر مرفوع متصل ہے تو یہاں اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے مجبوراً وہی منفصل والا لفظ اس کے لیے استعمال کر لیا تو ضربہ کے اندر جو ضمیر چھپی ہے اس کے لئے عربوں نے کوئی لفظ وضع نہیں کیا یہ جو ہوا ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ عاریتن یعنی مستعار لے کر مستعار لے کر استعمال کر لیتے ہیں اسی طرح عذرب کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کے لئے عربوں نے کوئی لفظ وضع نہیں کیا اس کے لئے جو ہم انتہ ضمیر استعمال کرتے ہیں یہ مستعار لے کر کیا کر کے مستعار لے کر استعمال کرتے ہیں اور پھر سوال یہ ہے کہ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر اور عزرب کے اندر آنتا ضمیر اس کو لفظ قرار دینے کی کیا ضرورت ہے جب نہ آپ اس پر تلفز کرتے ہیں نہ اس کے لئے عربوں نے کوئی لفظ وضع کیا ہے تو اس کو لفظ قرار دینے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کہتے ہیں جی یہ لفظ حکمی ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ نحوی حضرات اس پر لفظ کے احکام جاری کرتے ہیں اور کس طرح کہتے ہیں ضربہ فیل ہے اس کے اندر ہوا ضمیر فائل ہے دیکھا اس کو فائل بناتے ہیں اور فائل تو ہمیشہ لفظ ہوتا ہے غیر لفظ نہیں تو اسناد ہو گویا اس کی طرف اسناد ہو رہا ہے اور اسناد ہمیشہ لفظ کی طرف ہوتا ہے اسی طرح کبھی اس کا آگے اس کی تاقید لے کر آتے ہیں کبھی اس کے لیے بدل لے کر آتے ہیں کبھی اسی پر عطف کرتے ہیں اور یہ سب لفظ کے احکام ہیں بدل بھی کس سے آتا ہے لفظ سے عطف بھی کس پر ہوتا ہے لفظ پر اور تاقید بھی کس کی لاتے ہیں لفظ کی تو یہ لفظ کے احکام ہیں تو یہ اس پر جاری ہوتے ہیں لہذا مجبوراً اس کو کیا قرار دینا پڑے گا لفظِ حکمی تاکہ اس پر لفظ کے احکام جاری ہو سکیں اس پر پھر اشکال ہوا کہ پھر تو جو محضوف ہوتا ہے عبارتوں میں اس کو بھی لفظِ حکمی کہنا چاہیے کیونکہ اس پر بھی ہم تلفظ نہیں کرتے زیدن فداری یہاں کیا محضوف ہے ثابتن اس پر میں نے کوئی تلفظ کیا زیدن فدار تو اس کو بھی کیا کہنا چاہیے لفظِ حکمی کہتے ہیں بھئی وہ لفظِ حکمی نہیں وہ لفظِ حقیقی ہی ہے کیونکہ اس جملے میں تو ثابتن محصوف ہے لیکن دوسری جگہ بعض جگہ اس کو لفظوں میں کیا کرتے ہیں ذکر بھی تو کرتے ہیں تو اس پر انسان حقیقتاً کیا کرتا ہے تلفظ کرتا ہے اس لئے وہ لفظِ حقیقی ہے اور نیس کہتے ہیں اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ بھی داخل ہو گئے کیونکہ وہ ان پر بھی انسان تلفظ کرتا ہے اور اسی طرح جنات اور ملائکہ کے کلمات بھی اس میں داخل ہو گئے کیونکہ ان پر بھی انسان تلفظ کرتا ہے آگے دوالِ اربعہ کا ذکر آیا میں نے بتلایا دوالِ اربعہ چار دلالت کرنے والی چیزیں خطوط عقود نصب اشارات خطوط یہ تحریریں جو یہ لکھائیاں ہیں یہ الفاظ پر دلالت کرتی ہیں اور عقود جو ہے یہ عقود سے میں نے بتایا عقود الانامی المراد ہے یہ عرب جو ہے ہاتھ کی انگلیوں پر ایک سے لے کر دس ہزار تک عدد شمار کرتے تھے تو دیکھو تحریر جو لکھائیاں ہیں ان میں بھی وضع کا دخل ہے کیا کیا جاتا ہے مختلف قسم کی لکیروں کو مختلف الفاظ کے لیے وضع کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے جیسے جامی میرے سامنے پڑی ہے اور میں اس کو دیکھ کر پڑتا جا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ ولی ٹیڑی میڑی لکیر کس لفظ کے لیے ہے اور یہ ولی ٹیڑی لکیر کس لفظ کے لیے ہے اسی طرح عقود میں بھی وضع ہے متعین کی گئی ہے اور اسی طرح نصب میں نے بتایا وہ جو پرانے زمانے میں سفر کرتے ہوئے ہر منزل پر ایک پتھر گاڑا جاتا تھا جسے پتا چلتا تھا جس کو سفر کرنے والے شمار کرتے تھے گنتے جاتے تھے کہ اتنے منزلیں گزر گئی ہیں تو وہ ہیں نصب اور اسی طرح اشارات مختلف قسم کے تو یہ سب کیا ہیں یہ دلالت کرنے والی چیزیں ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چل جاتا ہے تو بعض علماء نے کہا کہ یہ جو لفظن ہے لفظن کی قید جو صاحب کافیہ نے ذکر کی یہ دوالِ اربعہ کو نکالنے کے لیے کس کے لیے دوالِ اربعہ کو نکالنے کے لیے لفظن کہا کیونکہ دوالِ اربعہ میں سے ایک بھی لفظ نہیں ہے سب میں وضع تو ہے ان سب میں وضع کسے کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے مقرر کرنا کہ پہلی سے دوسری کا پتا چل جائے تو ان میں وضع تو ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی لفظ نہیں لکھائیاں دیکھو یہ تو ٹیڑی میڑی لکی رہے ہیں لفظ تو وہ ہے جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں ہاں یہ لکھائیاں لفظ پر دلالت ضرور کرتی ہیں لیکن خود یہ لفظ نہیں ہے اسی طرح عقود جو انگلیوں سے اشارے ہیں دیکھو وہاں انگلی سے اشارہ کیا لفظ وہاں بھی کوئی نہیں اور اسی طرح نصف وہ جو پتھر راستے میں گھڑے گئے ہیں وہ بھی کیا ہیں ان میں بھی وضع ہے لیکن لفظ وہ نہیں وہ پتھروں کو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ دو منزلیں یا تین منزلیں اب گزر گئی ہیں اسی طرح اشارات ہیں تو یہ ان میں سے لفظ کوئی بھی نہیں وضع تو ان سب میں ہے صاحب کافیہ نے جو کلمہ کی تعریف شروع کی الکلمت اللفظن تو لفظن کہہ کر کس کو نکال دیا دوالے اربعہ کو نکال دیا کیونکہ وہ لفظ نہیں ہیں تو اشارہ جامی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی لفظ سے تو تعریف شروع ہو رہی ہے کلمہ کی تعریف شروع ہو رہی ہے لفظ سے پہلے کوئی اور لفظ آیا ہوتا اور اس میں دوالے اربعہ شامل ہوتے تو پھر کیا کیا جاتا لفظ کے ذریعے اس کو نکالا جاتا وہ اس تعریف میں داخل ہی نہیں لہٰذا کوئی قید لگا کر ان کو نکالنے کی حاجت بھی نہیں ہے اب آگے دیکھئے بھئی وَإِنَّمَا قَالَ لَفْزٌ وَلَمْ يَقُلْ لَفْزَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْسِدِ الْوَحْدَةِ وَالْمُطَابَقَتُ غَيْرُ لَازِمَتٍ لِعَدَمِ الْاشْتِقَاقِ مَعَكَوْنِ الْلَفْزِ اَخْصَرِ یاد رکھئے یہ جو کافیہ ہے یہ ماخوز ہے مفصل سے مفصل میم فا صاد لام مفصل مفصل کتاب ہے علامہ زمخشری کی بھئی علامہ زمخشری بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور ان کی مشہور تفسیر ہے کشاف بھئی قرآن کی عظیم تفسیر کشاف انہوں نے لکھی جس میں وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرتے ہیں اور علامہ لکھتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے تمام علامہ اس تفسیر کے محتاج ہیں جس کو بھی قرآن کی تفسیر لکھنی ہو اس کو کشاف کو دیکھنا پڑے گا ایسی عظیم تفسیر لکھی تو یہ جو علامہ زمخشری ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کا نام تھا مفصل صاحب کافیہ نے اسی سے اخذ کرتے ہوئے اسی سے لے کر اپنی یہ کافیہ لکھی ہے اور مفصل کو مفصل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں فصلیں بہت زیادہ ہیں ہر چند سطروں کے بعد نئی فصل بلکہ بعض فصلیں تو ایک ایک سطر کی ہیں تو بہت زیادہ اس میں فصلیں ہیں تو اس کا نام کیا ہے اس کتاب کا مفصل تو اسی مفصل سے اخذ کرتے ہوئے صاحب کافیہ نے یہ کتاب کافیہ لکھی لیکن صاحب کافیہ کو یہ طریقہ اتنا ناپسند آیا کتاب تو بہت علمی ہے کہ صاحب کافیہ نے بھی اسے اخذ کیا لیکن چھوٹی چھوٹی بے شمار فصلیں ذکر ہیں صاحب کافیہ کو یہ طریقہ اتنا ناپسند آیا کہ انہوں نے اپنی پوری کافیہ میں ایک بھی فصل ذکر نہیں کی جو صاحبیں مفصل ہیں یعنی علامہ زمق شریف انہوں نے جو کلمہ کی تعریف کی ہے اس میں انہوں نے لفظن کے بجائے لفظتن کہا ہے کلمہ کی تعریف کس طرح ذکر کی ہے لفظتن کہا ہے لفظتن تو تا وحدت کے لئے لفظن یہ تو عام ہے لفظ مستر ہے نا قلیل پر بھی بولا جاتا ہے اور کسیر پر بھی بولا جاتا ہے ایک لفظ ہو وہ بھی لفظ ہزار ہو وہ بھی کیا ہے لفظ تو صاحبیں مفصل بتلانا چاہتے تھے کہ کلمہ ایک لفظ ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ ہو اس کو کلمہ نہیں کہیں گے تو چنانچہ انہوں نے وحدت ولی تابی ساتھ جوڑ دی کلمہ ایک لفظ ہے جبکہ صاحبیں کافیہ کے نزدیک کلمہ کے اندر وحدت لفظ ضروری نہیں ہے لفظ کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے ایک سے زیادہ لفظ بھی ہو وہ بھی کیا کہلاتیں گے کلمہ کہلائیں گے وہ بھی کیا ہیں کلمہ میں داخل ہیں اور ایک ہے وحدت معنی معنی ایک ہو تو وہ صاحبیں مفصل بھی فرماتے ہیں کہ کلمہ کا معنی ایک ہونا چاہیے اور صاحبیں کافیہ بھی کیا فرماتے ہیں کہ کلمہ کا معنی ایک ہونا چاہیے تو یوں کہو یہاں گویا دو چیزیں ہیں ایک ہے وحدتِ لفظ ایک ہے وحدتِ معنی صاحبِ مفصل فرماتے ہیں کلمہ کے اندر وحدتِ لفظ بھی ضروری اور وحدتِ معنی بھی ضروری ہے لفظ بھی ایک ہونا چاہیے اور معنی بھی ایک ہونا چاہیے پھر اس کو کلمہ کہیں گے جبکہ صاحبِ کافیہ کے نزدیک کلمہ کے اندر وحدتِ معنی تو ضروری ہے لیکن وحدتِ لفظ ضروری نہیں معنی ایک ہونا چاہیے لفظ چاہے ایک نہ بھی ہو چنانچہ کسی کا نام رکھ دیا عبداللہ عبداللہ نام رکھ دیا اب تو یہ علم بن گیا اور علم کے اندر آپ جانتے ہیں معنی مقصود نہیں ہوتا تو صاحب کافیہ کے نزدیک عبداللہ کلمہ ہے عبداللہ عبداللہ کلمہ ہے کیونکہ یہاں معنی ایک ہی ہے عبداللہ سے کوئی ایک ذات مراد ہے توجہ ہے عبداللہ سے ایک ذات مراد ہے جس کا یہ نام ہے تو معنی کے اندر وحدت ہے لفظوں کے اندر وحدت نہ ہو لفظ تو دو ہیں عبد الگ ہے اور لفظ اللہ الگ ہے لفظوں میں وحدت نہیں لیکن پھر بھی یہ کیا ہے کلمہ ہے کیونکہ صاحب کافیہ کے نزدیک وحدت لفظ ضروری نہیں ہے بلکہ وحدت معنی ضروری ہے جبکہ صاحب مفصل یعنی علامہ زمخشری کے نزدیک عبداللہ کلمہ نہیں کلمہ سے خارج ہے کیونکہ کلمہ میں وحدت معنی کے ساتھ ساتھ وحدت لفظ بھی ضروری ہے بات سمجھ میں آگئے اور عبداللہ تو ایک لفظ نہیں ہے یہ دو لفظ ہیں دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ لَفْظٌ وَلَمْ يَقُلْ لَفْظَتٌ صاحب کافیہ نے لفظ ہی کہا اور لفظت نہیں کہا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْسِدِ الْوَحْدَتَ اس لئے کیونکہ انہوں نے وحدت کا ارادہ نہیں کیا وحدت کا ارادہ نہیں کیا کیونکہ ان کے نزدیک کلمہ ایک لفظ کا نام نہیں ہے اس میں وحدت ضروری نہیں ہے وَالْمُتَابَقَتُ غَيْرُ لَازِمَتٍ یہاں سے اب ایک دوسرے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ الْقَلِمَتُ هَمْ مُبْتَدَى اور لفظن ہے اس کی خبر اور مبتدہ خبر میں تذکیر و تانیس میں مطابقت ہوتی ہے بھئی الْقَلِمَتُمْ کے ساتھ تو تاد جڑی ہوئی ہے جو تانیس کے علامت ہے لفظن کے ساتھ تاد نہیں جڑی ہوئی حالانکہ لفظن کے ساتھ بھی کیا ہونی چاہیے تا جڑی ہونی چاہیے تاکہ مبتدہ خبر میں مطابقت ہو جائے مبتدہ مؤنس ہے تو خبر بھی کیا ہونی چاہیے مؤنس ہونی چاہیے اس کا جواب یاد رکھئے یاد رکھئے مبتدہ اور خبر میں مطابقت کی چار شرائط ہیں میں نے ذکر کی تھی مبتدہ اور خبر میں مطابقت کی چار شرائط ہیں جلدی جلدی لکھ لیجئے یہ آپ کے کام آئیں گی لکھئے بھئے مبتدہ خبر میں مطابقت کی چار شرائط ہیں مبتدہ خبر میں مطابقت کی چار شرائط ہیں نمبر ایک نمبر ایک خبر مشتق ہو خبر مشتق ہو لہذا لفظ کا اعتراض ختم ہوا لہذا لفظ کا اعتراض ختم ہوا کیونکہ لفظ مشتق نہیں بلکہ مصدر ہے کیونکہ لفظ مشتق نہیں بلکہ مصدر ہے دوسری شرط اس مشتق میں کوئی ضمیر ہو جو مبتدہ کی طرف لوٹے اس مشتق میں کوئی ضمیر ہو جو مبتدہ کی طرف لوٹے لہذا زیدن عالمتن اموہو لہذا زیدن عالمتن اموہو کا اعتراض ختم ہوا لہذا زیدن عالمتن اموہو کا اعتراض ختم ہوا کیونکہ عالمتن اگرچہ مشتق ہے کیونکہ عالمتن اگرچہ مشتق ہے لیکن اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں لیکن اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں کیونکہ اس کا فاعل کیونکہ اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے کیونکہ اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھو اس کو سمجھ لو آپ کو میں نے بتایا تھا ہر فیل کیلئے فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے اور یہ فائل یا نائب فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن آئے گا ایک ہی اگر اس میں ظاہر فائل آیا تو ضمیر نہیں آئے گی اور اگر ضمیر آگئی تو اس میں ظاہر فائل نہیں آئے گا اسی طرح صفت کے سیغے بھی ہیں ان کے لئے بھی فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے تو عالمتن کیا ہے صفت کا سیغہ ہے یہ اس میں فائل ہے تو اس کے لئے فائل چاہیے بھئی اور وہ فائل جیسے فیل کے لئے فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر صفت کے سیغے کے لئے بھی فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آ سکتی اور اس میں ظاہر بھی تو یہاں پر عالمتن جو ہے اس کے لیے اموہو جو ہے یہ فاعل ہے بھئی یہ کیا ہے فاعل ہے تو جب فاعل آ گیا اس میں ظاہر تو اب عالمتن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے تو یہ ترکیب کیسے ہوگی ذرا ترکیب پر نظر رکھو دیکھو ذرا زیدن مرفو لفظان مبتدہ عالمتن مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس میں فائل کے لیے کیا چاہیے فائل تو آگے اموہو امو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ فائل ہے عالمتن کے لیے فائل کیا ہوتا ہے مرفو اور مرفو لفظان مضاف مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے جس اسم کے ساتھ بھی کیا آجائے ضمیرے متصل واپس میں کیا ہوتے ہیں مضاف مضافل ہے تو یہ مضاف ہوا مجرور محلان مضافل ہے مجرور کیوں مضافل ہے اموہو میں تو اس پر پیش پڑھ رہا ہوں زمہ پڑھ رہا ہوں تو یہ مجرور کیسے شاہ باش تو آپ کہیں گے یہ اس کی حرکت ہے یہ تو مبنی ہے مبنی پر اعراب نہیں آتا یہ اس کی حرکت ہے تو یہ مجرور محلان مضاف مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فائل ہوا کس کا عالمتن کا اور یہ اموہو کی ہا زمیر راجہ ہے زید کو یہ ربط آ گیا تو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر فائل ہوا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر کس کی مبتدہ کی اور مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا زیدن عالمتن اموہو زیدن کی عمر فو مبتدہ عالمتن کی عمر فو خبر اور اموہو کی عمر فو فائل ہے تو دیکھو آپ عالمتن میں ضمیر نہیں ہے ضمیر نہیں اور اس کا فائل اس میں ظاہر آگے آ رہا ہے اور فائل مذکر ہو تو فیل کو ادھر دیکھئے فائل مذکر ہو تو فیل مذکر لاتے ہیں فائل مونس ہو تو فیل مونس لاتے ہیں اسی طرح صفت کے سیغوں میں بھی ہے تو یہاں اموہو مذکر ہے یا مونس ہے مونس ہے اسی لئے اس کے لئے عالمتن مونس صفت لے کر آئے بات سمجھ میں آگے تو آپ کو آپ پر اشکال کرے کہ زیدن تو ہے مبتدہ اور عالمتن اموہو اس کی خبر ہے یہ تو مونس ہے مبتدہ خبر میں مطابقت نہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں دوسری شرط پوری نہیں ہے پہلی شرط کیا تھی خبر کیا ہو مشتق ہو یہاں بھی عالمتن بھی مشتق ہے لیکن دوسری شرط کیا تھی کہ اس کے اندر کوئی ضمیر ہو جو کس کو لوٹے مبتدہ کو اور عالمتن میں کوئی ضمیر نہیں ہے جو کس کو لوٹے مبتدہ کو کیونکہ اس کا فائل اس میں ظاہر آگے آ رہا ہے اگر آگے امہو نہ ہوتا پھر ہمیں عالمون کے اندر ضمیر نکالنا پڑتی اور پھر عالمتن نہ لاتے بلکہ کیا لاتے عالمون لاتے کیونکہ ہوا ضمیر چاہیے تھی جو کس کو لوٹے زید کو اور پھر اس طرح مطابقت آ جاتی زیدن عالمتن امہو ترجمہ کیا ہے ہاں زید کی ما عالمہ ہے زیدن عالمتن زید کہ عالمہ ہے امہو اس کی ماں دیکھا عالمہ کیلئے فائل امہو ہے تو وہ عالمہ ہے تقریر سمجھ میں آگئی تو مبتدہ خبر میں مطابقت کیلئے چار شرطیں ہیں پہلی شرط کیا کہ خبر کیا ہو مشتق لہذا الکلمت لفظن نکل گیا کیونکہ لفظ کیا ہے مشتق ہے ہی نہیں لفظ تو کیا ہے مصدر ہے لہذا یہاں مطابقت ضروری نہیں تیسری شرط تیسری شرط لکھئے بھئی خبر کوئی ایسی صفت نہ ہو خبر کوئی ایسی صفت نہ ہو جو خاص ہو مؤنس کے ساتھ جو خاص ہو مؤنس کے ساتھ لہذا لہذا نشان لگائیے نشان لگائیے پھر نشان لگائیے تیسرا جملہ لکھئے اَلِمَرَآتُ مُرُزِعُنْ اَلِمَرَآتُ مُرُزِعُنْ ضاد ہے مِمْ رَا ضاد اور عین اَلِمَرَآتُ مُرُزِعُنْ پہلی شرط کیا تھی کہ خبر کیا ہو مشتق دوسری کیا اس میں ضمیر ہو جو مبتدہ کو لوٹے اور تیسری کہ وہ وصف مؤنس کے ساتھ خاص نہ ہو تو اَلِمْرَآتُ تَعْلِقُنْ کا اعتراض ختم ہوا یہ اَلِمْرَآتُ تَعْلِقُنْ اَلِمْرَآتُ ہے مبتدہ اور تعلقُن ہے اس کی خبر مبتدہ خبر میں مطابقت نہیں تو آپ کہیں گے کہ یہاں کہ یہاں تیسری شرط پوری نہیں ہے تیسری شرط کیا تھی دیکھو پہلی شرط بھی اس میں پوری ہے تعلقُن مشتق ہے اس میں فائل ہے اور دوسری شرط بھی پوری اس تعلقُن میں ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے مبتدہ کو آگے کوئی اس میں ظاہر فائل نہیں آ رہا لیکن تیسری شرط پوری نہیں کہ وہ صفت مؤنس کے ساتھ خاص نہ ہو حالانکہ تعلقُن یہ صفت خاص ہے مؤنس کے ساتھ طلاق والی عورت ہوتی ہے مرد نہیں ہوتا طلاق عورت کی صفت بنتی ہے مرد کی صفت نہیں بنتی تو جب یہ عورت کی صفت ہے تو لہٰذا تعلقُن بھی لیاو بات ٹھیک ہے دیکھو یہ جو تا لے کر آتے ہیں یہ مذکر اور مؤنس میں فرق کرنے کے لیے ہے زیدن عالمون اور زینب عالمتن عالم مرد بھی ہو سکتا ہے اور عالماء عورت بھی ہو سکتی ہے تو یہ صفت دونوں میں پائی جاتی ہے تو پھر مذکر اور مؤنس میں فرق تا کے ذریعے کریں گے مذکر کے لیے تا نہیں لائیں گے اور یوں کہیں گے زیدن عالمون اور مؤنس کے لیے تا لے کر آئیں گے اور یوں کہیں گے زینب عالمتن لیکن یہ طلاق یہ صفت تو صرف کس کے اندر ہے عورت میں لہٰذا یہاں تا کے ذریعے فرق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے علمراتو تعلقون توجہ ہے تو اس میں پہلی شرط بھی پوری کہ مشتق ہے دوسری شرط بھی پوری اس میں ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے مبتدہ کو لیکن تیسری شرط پوری نہیں تیسری شرط کیا تھی کہ وہ وصف مؤنس کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے اور حالانکہ یہ وصف تو مؤنس کے ساتھ خاص ہے ترکیب کیسے ہوگی علمراتو تعلقون علمراتو مرفو لفظان مبتدہ تعلقون مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہیا کیونکہ تعلائے بغیر تعلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اندر ضمیر ہمیشہ کونسی ہوگی ہیا کیونکہ یہ مؤنس کی صفت بنتی ہے مذکر کی نہیں تو اس کے اندر ہیا ضمیر مرفو محل جو راجے کس کو علمرہ کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا اسی طرح ہے علمراتو حاملون حاملہ ہونا یعنی پیٹ میں بچہ ہونا یہ بھی صرف عورت کی صفت ہے یہاں بھی تعل آ کر فرق کرنے کی ضرورت نہیں اس کے اندر بھی ہیا ضمیر ہے اسی طرح علمراتو مرزعون مرزع دودھ پلانے والے تو یہاں بھی تعل آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ دودھ پلانا یہ صرف یہ صفت صرف کس کی ہے عورت کی ہے اور ان سب میں ہیا ضمیر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں ہی اضمیر ہے ہاں حاملون حاملون علمراتو حاملون اس حاملون کا کیا معنی ہے حمل والے یعنی جیسے حمل ہو پیٹ میں بچہ ہو اگر حاملون کا معنی ہو بوجھ اٹھانا حملہ یحملوں کا معنی وزن اٹھانا بھی ہوتا ہے تو وہ صفت مرد اور عورت دونوں کی بنتی ہے مرد بھی کیا کرتا ہے سامان وغیرہ اور بوجھ اٹھا سکتا ہے عورت بھی سامان وغیرہ اور بوجھ اٹھا سکتی ہے تو اگر سامان اور بوجھ اٹھانے کے معنی میں ہو تو پھر فرق کریں گے مرد کے لئے لائیں گے حاملون اور عورت کے لئے لائیں گے حاملتون جی چوتھی شرط بھئی آگے لکھئے بھئی چوتھی شرط چوتھی شرط خبر کوئی ایسا سیغہ نہ ہو خبر کوئی ایسا سیغہ نہ ہو جو مشترک ہو بین المذکری والمعنس جو مشترک ہو بین المذکری والمعنس بس بھئی شرطیں پوری ہوئیں اسی چوتھی شرط کی ابھی تفصیل باقی ہے اگلی سطر میں الگ سطر میں لکھیں اور وہ سیغے چار ہیں اور وہ سیغے چار ہیں جو مشترک ہیں بین المذکری والمعنس جو مشترک ہیں بین المذکری والمعنس اب وہ چار سیغے لکھنے ہیں نمبر ایک نمبر ایک وہ فعیل جو بمانے مفعول کے ہو وہ فعیل جو بمانے مفعول کے ہو جیسے جریح بمانے مجروح جریح بے جی مرا یا اور حا بے حا جریح جریح کا معنی زخمی ہے بھئی جیسے جریح بمانے مجروح عربی میں کہتے ہیں لکھیں بھئی لکھیں توجہ ہے الرجل کی خبر بھی کیا جریح اور علی مرا کی خبر بھی کیا جریح ایک ہی ایک ہی سیغہ مشترک ہے بین المذکری والمؤنس تو وہ فعیل جو بمانے مفعول کے ہوتا ہے وہ مذکر اور مؤنس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے جریح بمانے مجروح کے ہے تو یہ مذکر مؤنس دونوں کے لئے استعمال ہوگا رجل کے لئے بھی جریح کہیں گے مؤنس کے لئے بھی جریح کہیں گے ترکیب کیسے ہوگی الرجل جریح الرجل ہے مبتدہ اور جریح اس میں جریح میں کونسی ضمیر نکالیں گے ہی یا ضمیر نکالیں گے شابش دوسرا سیغہ بھئے وہ چار سیغے جو مشترک ہیں بین المذکری والمؤنس پہلا کیا وہ فعیل جو بمانے مفعول ہو نمبر تو وہ فعول جو بمانے فاعل ہو وہ فعول جو بمانے فاعل ہو جیسے صبور بمانے صابر صاد کے ساتھ ہے جیسے صبور صاد با وورا جیسے صبور بمانے صابر صبور بمانے صابر یہ صفت بھی مذکر اور مؤنس دونوں کے لئے استعمال ہوتی ہے رجل کے لئے بھی کیا کہتے ہیں الرجل صبور علیمرات صبور ہاں مرد کے لئے کونسی زمین نکالیں گے ہوا اور عورت کے لئے کیا نکالیں گے زمین ہی آ بھئی نمبر تین نمبر تین وہ اسم تفضیل جو مین کے ساتھ استعمال ہو وہ اسم تفضیل جو مین کے ساتھ استعمال ہو آپ جانتے ہیں اسم تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں ایک مین کے ساتھ ایک افلام کے ساتھ اور ایک اضافت کے ساتھ مثلا زیدن افضل من عمرن ایک طریقہ افضل کے ساتھ کیا آگیا دوسرا طریقہ زیدن الافضل الافضل دیکھو علی فلام آیا اور تیسا طریقہ ہے اضافت کا زیدن افضل القومی دیکھو افضل مضاف القومی مضافون الہ تو اس میں تفصیل کے استعمال کے یہ تین طریقے ہیں اور ان میں سے ایک وقت میں ایک ہی طریقے سے وہ استعمال ہوگا دو طریقے کٹھے نہیں ہوں گے اگر مین کے ساتھ ہے تو الافلام اور اضافت نہیں ہوگی الافلام آ جائے تو پھر باقی دو طریقے نہیں ہوں گے اور اضافت آ جائے تو پھر باقی دو طریقے نہیں ہوں گے ایک وقت میں ایک ہی طریقے سے اور ایاد رکھو ان میں سے اصل طریقہ مین والا ہے اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں ان میں اصل طریقہ کون سا ہے مین والا اور جب اس میں تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہو تو یہ مذکر معنیس واحد تصنیہ جامع سب کے لئے ایک جیسا رہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی توجہ ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید افضل من عمرین زید عمر سے افضل ہے میں کہنا چاہتا ہوں زینب عمر سے افضل ہے کیسے کہوں گا زینب افضل من عمرین دیکھا اسی طرح رہے گا سب کے لئے مذکر کے لئے بھی مونس کے لئے بھی واحد تصنیہ اور جمع سب کے لئے زید افضل من عمرین زینب افضل من عمرین ہاں زینب کے ساتھ جب جوڑنا ہو تو افضل میں کونسی ضمیر نکالیں گے ہیا اور زید کے ساتھ جوڑنا ہو تو افضل میں کونسی ضمیر نکالیں گے ہوا اور اسی طرح تصنیہ جمع لے آؤ الزیدانی افضل من عمرین الزیدانی تصنیہ ہے لیکن افضل من عمرین افضل اسی طرح مفرد رہے گا اززیدون افضل من عمرین تو یہ افضل واحد تسنیہ جمع سب کے لیے اور اسی طرح مذکر مونس سب کے لیے یہ اقصان رہے گا اور اسی کے مطابق اس میں زمیر نکال لیں گے واحد کے لیے واحد تسنیہ کے لیے تسنیہ جمع کے لیے جمع والی زمیر نکال لیں گے لہٰذا کیا لکھا لہذا اَسْصَلَاتُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ کا اعتراض ختم ہوا لہٰذا آگے لکھئے لہٰذا اَسْصَلَاتُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ کا اعتراض ختم ہوا دیکھئے بھئی دیکھو اس کو سمجھ لیجئے اس صلات ہے مبتدہ اور خیر من النوم ہے اس کی خبر تو خیرن اس میں تفضیل آ گیا خبر میں اب پہلی شرط بھی پوری یہ مشتق ہے دوسری شرط بھی پوری اس میں ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے اس صلات کو تیسری شرط پوری کہ یہ صفت معنیس کے ساتھ خاص نہیں یہ خیر یاد رکھو اس میں تفضیل ہے کیا ہے یہ خیر اس میں تفضیل ہے اصل میں تھا اخیر پھر اس میں تخفیف کر کے یا کی حرکت خا کو دی اور شروع سے حمزہ کو گرا دیا تو کیا بن گیا خیر تو یہ اصل میں اخیر تھا اور یہ کثیر الاستعمال ہے اور کسرت استعمال تقاضہ کرتی ہے خفت کا تو لہٰذا اس میں تخفیف کر دی گئی پہلے تھا اخیر پھر یا کی حرکت خا کو دے دی اور شروع سے حمزہ گرا دیا تو کیا بن گیا خیر آپ مجھے بتائیے اخیر یہ اس کی ادائی کی زبان سے آسان ہے یا خیر کی خیر کی دیکھا یہ چونکہ کسیر الاستعمال تھا اور کسرت استعمال تقاضہ کرتی ہے خفت کا تو اس کو خفیف کر دیا اسی طرح شررن یہ بھی کیا ہے اس میں تفضیل ہے اصل میں کیا تھا آشرارن تو اصل میں یہ آشرر تھا پھر یہاں سے بھی را کی حرکت شین کو دی اور را کا را میں ادغان کیا اور شروع سے حمزہ گرا دیا تو کیا بن گیا شررن بن گیا تو خیر بھی اس میں تفضیل اور شررن بھی اس میں تفضیل ہے تو میں بات کر رہا تھا اصلات خیر من النوم اصلات ہے مبتدہ اور خیر کیا آگئی اس کی خبر تو اب آپ یہ نہ کہیں مبتدہ خبر میں مطابق نہیں کیونکہ یہاں چوتھی شرط پوری نہیں پہلی شرط بھی پوری ہے خیر اس میں تفضیل کا سیغہ ہے خیر مشتق ہے دوسری شرط بھی پوری اس کے اندر ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے مبتدہ کو تیسری شرط بھی پوری کہ یہ مؤنس کے ساتھ یہ صفت خیر والی خاص نہیں چوتھی شرط پوری نہیں ہے ہم نے کہا تھا ایسا سیغہ نہ ہو جو مشترک ہو بین المذکری والمؤنس اور یہ اس میں تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو یہ مشترک ہے بین المذکری والمؤنس بھئی تو یہاں پر بھی مطابقت ضروری نہیں اور نمبر چار جو ہے وہ چوتھا سیغہ نمبر چار مبالغے کے سیغے نمبر چار مبالغے کے سیغے جیسے رجل کے لیے بھی زراب اور عمرہ کے لیے بھی زراب ہاں رجل کے لیے کونسی زمیر نکالیں گے ہوا اور عمرہ کے لیے زراب میں کونسی زمیر نکالیں گے ہیا نکالیں گے تو دیکھو یہ چار شرطیں ہیں مبتدہ خبر میں مطابقت کے لیے پہلی شرط کیا کہ خبر کیا ہو مشتق ہو دوسری شرط کیا کہ اس میں کوئی زمیر ہو جو مبتدہ کی طرف لوٹے تیسری شرط یہ کہ وہ ایسا وصف نہ ہو جو مؤنس کے ساتھ خاص ہو اور چوتھی شرط یہ کہ وہ ایسا سیغہ نہ ہو جو مشترک ہو بین المذکری والمؤنس اور وہ چار سیغے ہیں جو مشترک ہیں بین المذکری والمؤنس نمبر ایک وہ فعیل جو بمانے مفعول کے ہو دیکھو جریح بمانے مجرخ کو یاد رکھو یہ خود ہی آپ کو ذابطہ یاد ہو جائے گا یا وہ فعول بمانے فاعل کے ہو جیسے سبور بمانے سابر یا وہ اس میں تفضیل مستعمل ہو کس کے ساتھ مین کے ساتھ اور یا وہ مبالغے کا سیغہ تو ان چاروں میں سے بھی کوئی نہ ہو بھی ان چاروں میں سے بھی نہیں ہونا چاہیے پہلی دونوں شرطوں کا ہونا ضروری اور آخری دونوں کا نہ ہونا ضروری پھر مطابقت ضروری ہوگی پہلی دو کون سے ہونا ضروری مشتق بھی ہو اور اس کے اندر کوئی ضمیر بھی ہو اور دو چیزوں کا نہ ہونا ضروری کہ وہ وصف خاص نہ ہو مؤنس کے ساتھ یا کوئی ایسا سیغہ نہ ہو جو مشترک ہو بین المذکری والمؤنس تو یہ شرطیں جب پوری ہوں گی تو پھر مطابقت ضروری ہے تو یہاں پر یہاں پر دیکھئے اعتراض کیا ہوا تھا الکلمت اللفظ الکلمہ ہے مبتدہ اس کے ساتھ تا جڑی ہوئی ہے جو تانیس کے علامت ہے اور لفظ ان کے ساتھ تا نہیں تو اشکال ہوا دونوں میں مطابقت نہیں تو جواب گزر گیا جواب کیا ہوا کہ یہاں پہلی شرط ہی پوری نہیں پہلی شرط کیا تھی مشتق کا سیغہ ہونا چاہیے اور لفظ مشتق ہے یا مصدر ہے مصدر ہے تو لہذا مطابقت ضروری نہیں دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں والمطابقت غیر لازمت لعدم الاشتقاق اور مطابقت ضروری نہیں ہے اشتقاق نہ ہونے کی وجہ سے کہ لفظ جو ہے اس میں اشتقاق نہیں ہے وہ مشتق نہیں ہے معاکون اللفظ اخصرا ساتھ لفظ کے مختصر ہونے کے ساتھ اس کے کہ لفظ زیادہ مختصر ہے یہ یوں کہیں معاکون اللفظ اخصرا باوجود اس کے کہ لفظ زیادہ مختصر ہے لفظ زیادہ مختصر بھئی دیکھو الکلمت اللفظ اور اسی طرح الکلمت اللفظت الکلمت اللفظت بھی مختصر ہے بات کوئی لمبی نہیں ہے الکلمت لفظت بھی مختصر ہے لیکن الکلمت اللفظ یہ لفظن لفظتن کے مقابلے میں زیادہ مختصر ہے لفظن بھی مختصر لفظتن بھی مختصر لیکن زیادہ مختصر کیا ہے لفظن ہے تو اس لئے بھی تا نہیں لے کر آئے کیونکہ صاحبے کافیہ لمبی بات نہیں کرتے مختصر بات کرتے ہیں اور وہ ایک خرف بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تو اختصار کس کے اندر تھا کیا کہا جائے لفظن کہنے میں اس لئے وہ لفظ لائے لفظتن نہیں لائے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ وَالْمُطَابَقَتُ غَيْرُ لَازِمَتِنِّ عَدَمِ الْاشْتِقَاقِ مَعَا قَوْنِ اللَّفْزِ اَقْسَرَا اور مطابقت وہ لازم نہیں ہے اشتقاق نہ ہونے کی وجہ سے مَعَا قَوْنِ اللَّفْزِ اَقْسَرَا باوجود لفظ کے مختصر ہونے کے یعنی لفظ کے مختصر ہونے کے ساتھ سا اس میں لفظ بھی مختصر ہے اور نیز مطابقت بھی نہیں ضروری کیونکہ یہ مشتق نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وزع الوضع تخصیص شیئن بشیئن بحیث مطا اطلقاء احص الشیئ الاول فہیم منہ الشیئ السانی وزع کی تعریف کرنے لگے ہیں وزع کا لفظ آیا الکلمة لفظ وزع اب وزع وزع میں نے آپ کو بتلا دیا تھا وزع کا کیا معنی مقرر کرنا دیکھو یہ جو ہم زبان بولتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کس لفظ کو کس معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو تخصیص کا معنی بھی ہے مقرر کرنا متعین کرنا اب اس کی تعریف کر رہے ہیں یاد رکھو وزع کا لغوی معنی ہے رکھنا کسی چیز کو اٹھا کر رکھنا وزعت الشیئ میں نے وہ چیز رکھ دی تو وزع کا لغوی معنی ہے رکھنا اور آگے یہ استلاحی تعریف کر رہے ہیں الوضع تخصیص شیئن بشیئن کہتے ہیں الوضع تخصیص شیئن بشیئن وہ تخصیص کرنا ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ یعنی ایک چیز کو خاص کر دینا دوسری چیز کے ساتھ بحیسو اس طور پر کہ مطا اطلقہ اوحصہ شیئ الاولو کہ جب بھی بولی جائے اطلقہ یعنی اطلاق کیا جائے بولی جائے پہلی چیز مطا اطلقہ جب بھی بولی جائے اوحصہ یا محسوس کی جائے الشیئ الاولو شیئ اول فہیما منہ الشیئ السانی تو اس سے شیئ ثانی مفہوم ہو ادھر دیکھئے بھئی وضع کی تعریف کر رہے ہیں وضع کسے کہتے ہیں تخصیص شیئن بشیئن ایک چیز کو خاص کرنا دوسری شیئ کے ساتھ اس طور پر کہ پہلی شیئ کو بولا جائے یا محسوس کیا جائے تو اس سے دوسری شیئ سمجھ میں آ جائے پہلی شیئ کو بولا جائے تو اسے دوسری شیئ سمجھ میں آ جائے میں نے کہا گلاس فوراں پانی پینے والا ایک برطن آپ کے ذہن میں آ گیا دیکھا یہ میں نے اطلاق کیا بولا گلاس بولا تو برطن آپ کے ذہن میں آ گیا اور کبھی محسوس کرنے سے ہوگا جیسے دیکھو آپ گاڑی چلا رہے ہیں سرخ رنگ کی لائٹ جل پڑی آپ نے گاڑی روک دی تو ایک چیز نے دلالت کی دوسری چیز پر سرخ لائٹ نے دلالت کی کس بات پر گاڑی کے روکنے پر اب یہاں کسی نے کوئی لفظ زبان سے بولا ہے کہا ہے نہیں ہاں ایک چیز کو آپ نے محسوس کیا یعنی دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کیا کرنا ہے گاڑی کو روکنا ہے کیونکہ سرخ لائٹ کس لئے مقرر کی گئی ہے گاڑی روکنے کے لئے تو تخصیص شاہین بشاہین یعنی گاڑی کے روکنے کے ساتھ یعنی پہلی چیز کو اگر بولا جائے یا محسوس کیا جائے تو دوسری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے یہاں آپ نے سرخ لائٹ کو محسوس کیا یعنی آنکھوں سے دیکھا تو فوراں آپ کو سمجھ میں آ گئی دوسری چیز کہ کیا کرنا ہے گاڑی کو روکنا ہے یا جیسے یا جیسے بعض علاقوں میں افتاری کے وقت اور سہری کے وقت سائرن بجایا جاتا ہے سائرن بجایا آپ سمجھ جاتے ہیں کہ افتاری کا وقت ہو گیا ہے تو آپ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں آپ روزہ افتار کر لیتے ہیں آپ دیکھو یہاں کسی نے زبان سے کوئی لفظ کہا نہیں ایک چیز کو آپ نے محسوس کیا یعنی کانوں سے سنا سنتے ہی آپ سمجھ گئے سنتے ہی دوسری چیز آپ کے ذہن میں آ گئی سنا کس کو سائرن کو اور ذہن میں دوسری چیز کیا آئی کہ افتاری کا وقت ہو گیا ہے تو دیکھا ایک چیز سے سمجھ میں آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں وضع کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں الوضع تخصیص شئین بشئین وضع کہتے ہیں ایک چیز کو خاص کرنا ہے دوسری شئے کے ساتھ بحیس اس طور پر کہ جب بولا جائے یا محسوس کیا جائے پہلی چیز کو تو فوہی ما منہ شئے اس ثانی تو اس سے دوسری شئے سمجھ میں آ جائے یہاں سے ایک اعتراض اور پھر اس کا جواب ذکر کریں گے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تعریف کس کی ہو رہی ہے کلمہ کی کلمہ کی الکلمہ تو لفظوں وضع اور اس کے اندر وضع آیا تو وضع کی تعریف آپ نے کیا کی تخصیص شئے بھی شئے تو تعریف ہو رہی ہے کلمہ کی اور کلمہ اسم بھی ہے فیل بھی ہے اور حرف بھی ہے لیکن آپ نے جو وضع کی تعریف کی اس سے تو حرف نکل گیا اس لیے کیونکہ حرف بولیں تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ اور لفظ نہ ملائے جائیں آپ نے تو کیا کہا تھا وضع کی سے کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری سے ایک کے ساتھ خاص ہونا ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص ہونا کہ پہلی چیز بولیں تو دوسری چیز سمجھ میں آ جائے یا پہلی چیز کو محسوس کریں تو دوسری چیز سمجھ میں آ جائے لیکن حرف ایسا نہیں مثلا دیکھو ایک ہے ابتداء آغاز کرنا ایک چیز کو شروع کرنا میں نے کہا ابتداء معنی سمجھ میں آیا کیا معنی شروع کرنا اسی طرح مین کا معنی بھی ہے ابتداء کرنا لیکن میں کہوں مین آپ کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا ہاں جب میں اس کے ساتھ اور لفظ ملاؤں گا اور یوں کہوں گا سیرت من البسرت الالکوفا میں چلا بسرہ سے کوفا تک تو میں چلا کہاں سے بسرہ سے معلوم ہے میرے چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے بسرہ سے اور اختتام کہاں پر ہو رہا ہے کوفا میں تو میرے چلنے کی ابتداء کہاں سے ہوئی بسرہ سے یہ کس نے بتایا آپ کو یہ کس سے پتا چلا آپ کو مین سے تو مین بھی کس لیے آتا ہے ابتداء کے لیے اور لفظ ابتداء بھی کس لیے آتا ہے ابتداء کے لیے لیکن ابتداء ہے اسم اور اسم کو کسی لفظ کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں اس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے تو ابتداء جب میں نے کہا آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ اس کا معنی شروع کرنا اور من کا معنی بھی کیا ہے ابتداء لیکن جب میں نے من کہا آپ کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا ہاں جب میں نے اس کے ساتھ اور لفظ جوڑ دیئے سیرتو من البسرت علال کوفہ اب آپ کو من کا معنی شروع کرنا سمجھ میں آ گیا بات چل رہی تھی وضع کی آپ نے کیا کہا وضع کسے کہتے ہیں کہ ایک شئے کا دوسری شئے کے ساتھ اس طرح خاص ہونا کہ اس شئے کے بولنے یا محسوس کرنے پر دوسری شئے سمجھ میں آ جائے لیکن حرف تو اس سے نکل گیا حرف کے بولنے سے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا اعتراض سمجھ میں آیا تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی بولنے سے مراد یہ ہے یعنی صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور حرف کے صحیح طریقے سے بولنا اور استعمال کرنا کس طرح ہے کہ اس کے ساتھ اور لفظ بھی ملائے جائیں اکیلا نہ بولا جائے قیلہ کہا گیا ہے یا خروج عنہ وضع الحرف کہ اس تعریف سے حرف کی وضع خارج ہو گئی نکل گئی حیث لا يفهم منہم معناہم متا اطلقہ اس حیثیت سے کہ حرف سے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا متا اطلقہ جب اس کو بولا جائے بل ادہ اتلقہ معا ملانا جوڑنا اور زمیمہ جوڑی ہوئی چیز ملائی ہوئی چیز کہتے ہیں بل ادہ اطلقہ معا زمیمہ بلکہ جب اس کو بولا جائے اس کا اطلاق کیا جائے کوئی چیز ساتھ ملا کر کوئی زمیمہ ساتھ ملا کوئی ملائی ہوئی چیز ساتھ ملا کر یعنی اور لفظوں کو ساتھ ملا کر اشکال یہ ہوتا ہے کہ وضع حرف جو ہے آپ کی تعریف سے خارج ہو گئی کیونکہ حرف کو جب بولا جائے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا بلکہ جب اس کے ساتھ کوئی زمیمہ ہو کوئی اور لفظ ملایا جائے پھر یہ ہمیں سمجھ میں پھر اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے یہ اعتراض تھا اب جواب دینے لگیں کہتے ہیں وَعُجِبَ اور اس کا جواب دیا گیا ہے بِأَنَّ الْمُرَادَ مَتَا اُطْلِقَ اِطْلَاقًا صَحِيحًا کہ مراد یہ ہے جو تعریف میں آیا نا مَتَا اُطْلِقَ جب اس کا اطلاق کیا جائے اس اطلاق سے ہر اطلاق مراد نہیں ہے بلکہ اطلاقِ صحیح مراد ہے کیا ہے صحیح اطلاق مراد ہے اور حرف کا صحیح اطلاق کیا ہے بغیر کسی لفظ کے ملائے ہو یا لفظوں کے ساتھ جوڑ کر لفظوں کے ساتھ جوڑ کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے اس کے بغیر نہیں بولا جاتا تو کہتے ہیں وَعُجِبَ اور جواب دیا گیا بِأَنَّ الْمُرَادَ مَتَا اُطْلِقَ اِطْلَاقًا صَحِيحًا کہ مراد جو ہے کہ جب اس کا اطلاقِ صحیح کیا جائے وَإِطْلَاقُ الْحَرْفِ بِلَا زَمِّ زَمِيمَةٍ غَيْرُ صَحِيحٍ اور حرف کا اطلاق جو ہے یعنی اس کو بولنا اس کو استعمال کرنا بغیر زمِ زمیمہ کے یعنی بغیر کسی اور چیز کے ملائے ہوئے غیر صحیحٍ وہ غیرِ صحیح ہے وہ صحیح نہیں اشکال جواب سمجھ میں آگیا وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ یہاں سے دوسرا جواب دے رہے ہیں پہلا جواب کیا پہلا جواب یہ دیا کہ اطلاق سے اطلاقِ صحیح مراد ہے اور حرف کا اطلاق بغیر زمِ زمیمہ کے صحیح ہی نہیں دوسرا جواب یہ دیں گے کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اطلاق سے مراد وہ وَلَا اطلاق ہے جو اہلِ عرب بولتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں ہر اطلاق مراد نہیں یعنی جس طریقے پر اہلِ عرب ان کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اہلِ عرب حروف کو بغیر زمِ زمیمہ کے استعمال نہیں کرتے وَلَا يَبْعُدُ اور یہ بات بھی بعید نہیں ہے اَنْ يُقَالَ کہ یوں کہا جائے کہ المراد بِاطلاقِ الْأَلْفَاظِ اَنْ يَسْتَعْمِ لَهَا اَهْلُ الْلِسَانِ فِي مُحَاورَاتِهِمْ وَبَيَانِ مَقَاصِدِهِمْ کہ الفاظ کے اطلاق سے مراد یہ ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوں اہلِ زبان فِي مُحَاورَاتِهِمْ اپنے مُحَاورَات میں یعنی اپنی باتچیت میں وَبَيَانِ مَقَاصِدِهِمْ اور اپنے اپنے مقاصد کے لئے جس طرح اپنی گفتگو اپنی باتچیت میں اور اپنے مقاصد کے لئے جس طرح استعمال کرتے ہوں وہ ولا اطلاق مراد ہے اور وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ حرف جو ہے وہ بغیر ظمِ زمیمہ کے وہ استعمال نہیں کرتے تو اس صورت میں فَلَا حَاجَتَ اِلَا اِلَا اَعْتِبَارِ قَيْدٍ زَائِدٍ ایک زائد قید کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں اس صورت میں زائد قید کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں یہ دوسرا جواب دیا تھا پہلا جواب کیا تھا پہلا جواب کیا کہ اطلاق سے کونسا اطلاق مراد اطلاق صحیح مراد ہے یعنی ایک زائد قید صحیح کا بھی آپ کو یہاں اعتبار کرنا پڑے گا اس کو بھی ماننا پڑے گا جبکہ دوسرا جواب یہ دیا کہ بھئی زائد قید کے ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اطلاق جو بولا ہے جو اطلاق لفظ آیا اس سے مراد وہ والا اطلاق ہے جو اہلِ لسان اپنے گفتگو باتچیت اور اپنے مقاصد میں جس طرح اطلاق کرتے ہیں وہ مراد ہے اور اس میں بھی حرف بلا زمیمہ کی استعمال نہیں ہوتا تو جب یہ والا اطلاق مراد لے لیں تو اب صحیحاً ولی زائد قید کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے کونسا اطلاق مراد لیں جس طرح اہلِ زبان استعمال کرتے ہیں بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی